السلام علیکم جی کیا حال جان ہیں آپ سب کے i hope آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ سب خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے welcome back to another vlog اور welcome ہے آپ کا میرے چینل میں تو آج کی جو ویڈیو ہے نا بہت سپیشل ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں کوئی کنٹینٹ نہیں ہے آج کی ویڈیو میں میں کوئی ہوم میٹ ڈیلی روٹین ایز آ ہاؤس ویف کچھ شیئر نہیں کرنے والی آج کی جو ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ ایک جگہ ایک لوکیشن شیئر کروں گی i hope مجھے بہت اچھے سے اندازہ ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا آج نہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی لوکیشن شیئر کروں گی کافی یوٹیوبرز نے کچھ منت پہلے ماں جی کا مطلب کہ انٹرویو لیا تو آج میں بھی ان کا انٹرویو لوں گی میں بھی آج اسی لیے رڈی ہوئی ہوں کہ میں ان کا انٹرویو لے سکوں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کیسے ہوئی کہ انہوں نے یہ کام کیا اور ابھی تک وہ یہ کر رہی ہیں تو میں نے سنا ہے کہ ان کے جو پراتھاس ہیں وہ بہت اچھے بہت فیمس ہیں اور ان کے جو پراتھے کی سب سے اچھی اور خاص بات ہے کہ وہ ہوم میڈ ہیں اور ہوم میڈ مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی آڈینس کو موٹیویٹ کر سکوں مجھے کچھ سیکھنے کو ملے آپ لوگوں کو کچھ سیکھنے کو ملے تو ابھی میں ریڈی ہوئی ہوں اچھے سی ششکے وشکے میں نے مال لیا تو اب میں لوکیشن پہ جاؤں گی تو میں نے سوچا انٹرو گھر میں ریکارڈ کر کے جاتی ہوں تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو لاسٹ اپ دیکھنا ہے ویلوگ کو سبسکرائب کرنا ہے جو لوگ میرے چانل پہ نیو ہیں انہوں نے میرے چانل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تو ابھی میں جاتی ہوں اور آپ لوگوں کو پھر سارا فیڈبیک لوکیشن ہر چیز ڈسکپشن میں دوں گی آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے یہاں پر جی میں پہنچ چکی ہوں ماں جی کے پاس اور اب ہم ان سے کچھ کوسٹنس کرتے ہیں اور آپ لوگوں کی بھی انفرومیشن میں میں اضافہ کروں گی تو جی ماں جی کیسی ہیں آپ تو ماں جی میں نے آپ کا بہت زیادہ یوٹیوب پہ ہر سوشل میڈیا پہ سنا اور میں آج اس لوکیشن پہ خود پہنچی میں نے کہا لائیو ہم لوگ اپنی آرڈینس کو بتاتے ہیں تو آپ بتائیں کہ آپ نے یہ کام یہ سارا سیٹ اپ بزنس کیسے سٹارٹ کیا بس پرائیسیس آگیا تھا ہم لوگ جاتے ہیں کہ کوئیت میں جی جی تو وہاں سے میں پاکستان آگئی ہوں پاکستان آئی ہوں تو وہاں بھی ہمارا لاؤس ہوا اور جب میں یہاں آئی ہوں تو نیہا صاحب کا کاروبار ڈاؤن تھا تو سوچا کہ کیا کروں تو میں نے سکول کی کنٹین لی سکول کی کنٹین کے بعد میں نے پھر کاروبار کرتے تھا جی جی دیکن وہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہماری شاپ یہ بند ہو گئی اس کے بعد پھر لوگوں نے مشرا دیا کہ سکول کی کنٹین کے بار میں کیونی یہ اپنی شاپ کھول بھی تمہارا اتنا اچھا یہ لوکیشن ہے یہاں پہ اچھا آپ لوگوں کا بزنس چاہ رہا تھے تو آپ نے دین چھوڑ کے تو یہاں ہم اپنا کاروبار کنے پہ میں نے پھر نباتا ناملے کے کھٹکو کھایا تو انہوں نے اس کے بعد پھر کنٹین ہمارا اور کوئی زریعہ آمدن نہیں جی یمی سے پھر ہمارا سسٹم چروع ہوا اللہ اللہ کا شکر اللہ آہستہ ایک پھر میں فیموس ہوگئے مطلب کہ انہیں ہیں تو آپ کا ٹیس لوگ آنا شروع ہوئے لوگوں نے ایک نے کھایا تو اس نے دوسرے کو بتایا دوسرے نے تیسرے کو یوں کرتے کرتے ماشاءاللہ سارے یہ دنیا میں میرا ایک نام ہے ماشاءاللہ اللہ اللہ نے ہاتھ میں ٹیسٹ دیا ہوا تھا کیونکہ میرا میری اچھی تھی تو اس کی وجہ سے کہ میں سارا بھر سیٹا پر چلا رہی ہیں حمد اللہ تو ماجی کیا آپ اپنے سورس اف انکم سے سیٹسفائید ہیں جی بلکل حمد اللہ کیوں نہیں حلال عزت ہے اور میند کر رہی ہوں سبا چھے راتہ پر میند کر رہی ہیں ماشاءاللہ تو کیوں نہیں میں بے بہار عزت دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہم نے کسی کام سے دو اپنے بیٹیوں کی چھاڑی کی ہے بیٹے کی چھاڑی کی ہے اللہ اللہ انکہ پڑا ہے اچھی ادوکیشن دیا تو اب ہمارا بھر کا سسٹم کر رہا ہے کہ میرے پوتے پوتی ہیں اور ممی بھی ہیں تو اللہ اللہ یہ آج کے دور میں اتنی مہنگائی کے دور میں اللہ تعالی میند کی حلال عزت دے رہے ہیں مجھے رہے ہیں تو اور کیا مجھے چاہیے ہیں بلکل 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 مہنگائی تو مہنگائی تو مہنگائی ماں جی میں آپ کے یہ جو فوڈ ہے آپ لوگ بناتے ہیں اس کے بارے میں کچھ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کیا یہ بلکل مطلب کہ فریش ہوم میٹ آپ خود تیار کرتی ہیں ہر چیز گھر کا مسالہ دی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی فریش فریش یہ تو میں نے خود دیکھا ہے یہ دیکھیں ما شاہ اللہ جی جی ہاں جی فریش ہر چیز ہوم میٹ تب ہی آپ کا پراتھا وہ کرسپی نیس کی وجہ سے زیادہ فیمس ہے ہاں ہاں اچھی تصمیل جی جی ہمارے بات ہمارے بات جو بھی کسٹمر آتا ہے وہ خوش ہو کر جاتا ہے کیونکہ فریش چیز کہ ٹیسٹ کی بات کچھ اور ہے جی جی یہ ابھی میں نے خود ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اتنا کراؤڈ دیکھا یہاں تو بہت زیادہ اچھا لگا لوگ ہوم میٹ کو اور جو پریش چیز ہے اس کو زیادہ بسند کرتے ہیں ایسی ہاں جی بلکل یہ دبریش میں رہنا ہے یہ کوئی حکم تعملی ہے ہمیں صبح سے رات تک کتنی میند کرتے ہیں جی جی ہاں جی فریش رہتے ہیں آپ پوزیٹیو رہتے ہیں ہم دبریش میں صبح سے لے کر آتے ہیں یارہ بجے آئے تو میں ان کو ایسی ملتی ہو تو وہ یہی بجائے کہ میں میند کرتی ہوں میند میں میری برچے شوتی ہیں تو اس کی بجائے سے یہ سارا میرا سلسلہ چاہتا ہے مدرلہ مجھے کوئی بماری نہیں ہے ماشر رہا تو اتنی میری ایج ہے آپ لوگ کے سامنے ہیں کبھا دھرہ تک میند کرتے ہیں تو اللہ کا لاجر دے رہا ہے بس میند کریں یہ غلط مت سوچیں کچھ بھی تو میند میں عزمات ہوں چلے ماجی تھانکیو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں دیا تو آپ لوگوں نے بھی یہاں پر چیکنے آپ ایک دفعہ مجھے اپنا اڈریس درہا پروپر خود ان کو بتا دیں لوکیشن چاچے سمسے والی کے پاس ہے شوکن کے سامنے ماں جی پراتھے والی ویسے تو ہمارا گوگل پر آپ چلے جائیں تو سٹوڈن پراتھا ہا اس کے نام پہ تھا لیکن ایک اللہ کا بندہ جو سب سے پہلے میرا انٹویل لینے آیا اس نے مجھے ماں جی کہا اور کہا کہ ماں جی آپ کو ماں جی کا نامی دیں گے تو مجھے بڑا اچھا لگا کیوں کہ ماں تو سب کی ایک ہوتی ہے لوگوں کی ماں تیار ماں میں زیادہ عزت ہے بلکہ اسی نام سے جو ہے نا اپنا سٹ اپ چلایا ماں جی پراتھے والی ڈی گرونڈ میں آیا چاچے سموسے والی کے پاس کہیں سے بھی پتہ کر لیں ماں جی سموسے والی پراتھے والی سوری تو ہم لوکیشن میں آپ کو بھی دیتی ہوں سکرین جو آ پراتھوں یہاں پر جی ہمارے پاس ایک فیمیل کسٹومر آئی ہوئے ہیں تو میں نے سوچا میں ان کا فیڈبیک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو جی بتائیے آپ لوگ کو ان کا ٹیسٹ کیسے لگا ان کا جو کھان ہے وہ آپ لوگ کو کس طرح سے لگا تو آپ لوگ کیا آپ کی کیا رائے کیا فیڈبیک دینا چاہیں گی آپ میں بہت درسے سے ان کی شوف پاائند آؤ کاری تھی لیکن نا مجھے ملنی رہی تھی بسیقلی تائم نہیں ایسے ملنی جو با رہا تھا لیکن آج ہم لوگ یہاں پر آیا ان کا ہی اچھا ٹیسٹ رہا ہے میں نے ایک آرڈر کیا تھا اس کے بعد میں نے ایک اور آرڈر کیا اتنا اچھا ان کا ٹیسٹ تھا اور وہ بلکل انٹی ہوم میڈ کھانا بناتی ہیں ایسے جیسے گھر کی فیل آ رہی تھی اور تیسٹ بہت زیادہ مجھے پراتے میں کرسپی نس بہت زیادہ پسند ہے اور بلکل میرے ٹیسٹ کیا کورڈنگ تھا ایسے ریلی لائک ایسے ریلی لائک ایسے ریلی لائک ایسے ریلی لائک میں بار بار ان کے پاس انشاءاللہ آؤں گی بیسٹ آف لائک آنٹی تو کیا آپ آرڈیونس کو کریں اگر آپ بلکل وہ امی والے پراتے کی پی لینا چاہتے ہیں تو ضرور ان کے پاس آئیں سیم اگزیکٹ وہی ٹیسٹ آئے گا بلکہ ان سے بھی اچھا آئے گا تھانکیو تھانکیو سو مچ فیدبیک اگر آپ لوگ کو میری یہ کنٹینٹ یہ لوکیشن کچھ بھی اگر آپ لوگ اس ویڈیو میں اچھا لگا تو آپ لوگ لائک شیئر کیجئے گا اور مجھے فیدبیک ضرور دیجئے گا ملوں گے نیکس ولوگ میں ہوم میڈ ولوگ جو مطلب بیک ٹو نور میر روٹین پہ ہم آئیں گے تب تک اللہ حافظ اپنا خیار رکھے گا بہت بہت مزے کا موسم ہے دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی جی اللہ